فواد چودری اور اسد کیسر کی گرفتاری سے ملک میں خاص صورتحال پیدا کی جا رہی ہے جس کا آٹھ فروری دوہزار چوبیس کو ہونے والے عام انتخابات سے گہرہ تعلق ہے انتخابات سے قبل عمران خان کو تین کیسز میں سزا ہو جائے گی فواد چودری اور اسد کیسر بھی فروخ خبیب کی طرح چیئرمن پاکستان تحریک انصاف عمران خان کے خلاف کلیر اور خطرناک قسم کی پریس کانفرنس کریں گے جس سے عمران خان کے خلاف کیسز مزید مضبوط ہو جائیں گے تاہم مشرہ بی بی اور خاور مانکہ کی پریس کانفرنس عمران خان کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہوگی یہ کہنا ہے سینر صحافی جاوے چودری کا یوٹیو پر حالیہ وی لاغ میں سینر صحافی جاوے چودری نے بتایا کہ میری اطلاعات کے مطابق صرف اسد کیسر اور فواد چودری ہی نہیں بلکہ سات اور لوگ ایسے ہیں جن کی جانب سے دھماکے دار پریس کانفرنس یا پھر کسی پروگرام میں انٹرویو آئندہ چند روز میں متوقع ہے اس وقت جیل میں کہے چودری پرویز الہی اور شاہ محمود قریشی کی جانب سے بھی اب کسی بھی دن سیاست سے تائب ہو کر گھر بیٹھنے کا اعلان یا پھر کسی دوسری پارٹی میں شمولیت کا اعلان کر دیا جائے گا تاہم مشرہ بی بی اور خاور مانکہ کی پریس کانفرنس عمران خان کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہوگی ملک بھر میں ہونے والے عام انتخابات سے قبل عمران خان کو تین کیسز میں یقینی طور پر سزا ہو جائے گی جن میں سائفر گمشدگی کیس غیر شرعی نکاح کیس اور ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس چامل ہے علاوہ ازی مشرہ بی بی کو بھی سزا ہوگی جن لوگوں کو یہ لگتا تھا کہ عمران خان اور ان کے ساتھیوں کے لیے فیوریبل حالات بن رہے ہیں ان کو اپنی غلط فہمی دور کر لینی چاہیے صحافی کا کہنا تھا کہ فواد چودری اور اسد کیسر کی گرفتاری کے لیے چھوٹے چھوٹے کیسز بنائے گئے جبکہ ان پر نو مئی کا کیس بنا کر بھی انہیں گرفتار کیا جا سکتا تھا لیکن ایسا نہیں کیا گیا کیونکہ نو مئی کے توڑ پھوڑ اور جلاو گہراؤ جیسے بڑے کیس میں کسی شخص کی گرفتاری کے بعد ریاست کے لیے اس کی رہائی اور اس کو معاف کرنا بہت مشکل ہوتا ہے اسی لیے فواد چودری کے خلاف نوکری دلوانے کے بدلے رشوت لینے اور پھر نوکری نہ دلوانے اور اسد کیسر کے خلاف ایک میڈیکل یونیورسٹی میں آلات کی خریداری میں کرپشن کا کیس بنایا گیا ایسے چھوٹے کیسز میں تو کسی بھی وقت درخواست گزار اپنی درخواست واپس لے سکتا ہے جس کے بعد کیس ختم ہو جائے گا لیکن نو مئی جیسے کیس میں ذمہ دار قرار دیے جانے کے بعد معافی مشکل ہو جاتی ہے صحافی نے کہا کہ فواد چودری تو پہلے ہی پی ٹی آئی کو الویدہ کہہ چکے لیکن استحقام پاکستان پارٹی میں شمولیت کے باوجود ان کا جھکاؤ پی ٹی آئی کی جانے بھی لگتا ہے عمران خان فواد چودری کو کچھ خاص پسند نہیں کرتے تھے اور ان کے بارے میں یہی تاثر تھا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے آدمی ہے اس کے باوجود فواد چودری نے انتہائی مشکل وقت میں بھی عمران خان کا ساتھ دیا ایک وقت آیا جب وہ عمران خان کا انٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں بھی لے کر چلے انہیں لگا کہ فوج کے اندر کوئی بہت پڑی تبدیلی آ رہی ہے لیکن ان کا حساب کتاب غلط ہو گیا جس کی وجہ سے وہ مار کھا گئے اور تاحال اسی مار کی زد میں ہیں فواد چودری کو گرفتار کیا گیا پھر وہ رہا ہوئے انہوں نے رہائی کے بعد سیاست سے تائب ہونے کا اعلان کیا اس کے بعد استحقام پاکستان پارٹی میں شمولیت تو اختیار کر لی لیکن آئی پی پی کے کچھ ابتدائی اجلاسوں کے علاوہ وہ کسی اجلاس میں بھی شریک نہیں ہوئے اور جب جہانگیر ترین نے ان سے کہا کہ آپ جہلم میں پارٹی کا جلسہ کروائیں اور اس کے انتظامات کریں تو انہوں نے اس سے بھی انکار کر دیا دوسری جانب اسد کیسر کا پہلے انتہائی غریب طبقے سے تعلق تھا لیکن پی ٹی آئی میں ان کی شمولیت کے بعد سے انہوں نے دن دگنی رات چوگنی ترقی کی اور اب وہ عرب پتی ہیں اسد کیسر نے مولانا فضل الرحمن کے ساتھ رابطے شروع کر دیے اور وہ چاہتے تھے کہ جماعت اسلامی کے ساتھ کوئی مفاہمتی گروپ بن جائے لیکن عمران خان کی جانب سے ناراضگی کا اظہار کیا جس کے بعد انہوں نے جماعت اسلامی سمیت دیگر سیاسی جماعتوں سے رابطے شروع کر دیے صحافی نے مزید کہا کہ جب دونوں رہنماوں کی وفاداریاں کلیر نہیں ہوئیں اور یہ تاثر پایا گیا کہ جب بھی عمران خان اور پی ٹی آئی کے حالات بہتر ہوئے تو فواد چودری بھی واپس پی ٹی آئی سے جاملیں گے تو فیصلہ کیا گیا کہ اب فواد چودری اور اسد کیسر بھی فروخ حبیب کی طرح چیئرمن پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی خلاف کلیر اور خطرناک قسم کی پریس کانفرنس کریں گے توہین کو رہا کیا جائے گا ورنہ وہ بھی اپنے لیڈر کی طرح جیل میں قید رہیں گے